اسلام علیکم سٹورنٹس میں آپ کی کلاس فور کے اردو کی ٹیچر ویک ٹین کے فرس ڈے میں میں نے آپ کو نظم کتاب کی ریڈنگ کروائی تھی اور ہومورک میں میں نے آپ کو نظم کتاب کا ٹائٹل پیج بنانے کے لیے دیا تھا اور ایک صفحہ خوش خطی لکھنے کے لیے دیئی تھی آج ہم ویک ٹین کے سیکنڈ ڈے میں نظم کتاب کے الفاظ معنی لکھیں گے اور مرکزی خیال لکھیں گے آپ سب اپنی کاپی میں سب سے پہلے ڈیٹ ڈالیں گے ہومورڈ لکھیں گے نظم کا نام لکھنا ہے کتاب الفاظ معنی بلو کلر سے لکھیں گے اور لائن ڈروہ کریں گے پہلا الفاظ ہے الفت الفت کا کیا معنی ہے لگاؤ نمبر دو ہے راحت راحت کا مطلب ہے آرام راحت کا کیا معنی ہے آرام نمبر تین پر ہے چاہ چاہ کا مطلب ہے شوک نمبر چار پر ہے چراغ چراغ کا معنی ہے روشنی نمبر پانچ پر ہے جہالت جہالت کا معنی ہے بے علمی نمبر چھے پر ہے ظلمت ظلمت کا معنی ہے اندھیرہ نمبر سات پر ہے ہیوان ہیوان کا مطلب ہے نادان یا پھر بے وکوف یہ الفاظ معنی تھے اس کے بعد آپ نیکس پیج پر مرکزی خیال لکھیں گے ڈیٹ ڈالیں گے ہومورڈ لکھیں گے نظم کتاب کا نام لکھیں گے اور مرکزی خیال کی بلو کلر سے ہیڈنگ ڈالیں گے اس نظم میں شاعر کتابوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کتابوں سے بہت لگاؤ ہے یہ مجھے آرام دیتی ہیں کتابیں ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہیں اگر کتابوں کی آرزو ہو تو یہ برے راستے سے بھی روک لیتی ہیں یہ ذہن کو روشن کرتی ہیں جہالت کی تاریکی کو مٹاتی ہیں اور جو ان کتابوں کو اپنا لیتا ہے وہ انسان ہے اور جو ٹھکرا دیتا ہے وہ ہیوان ہے ٹھیک ہے یہ آج کا آپ کا ہومور تھا آپ نے اپنی کوپی میں اردو عدب کے سیکشن میں بالکل صفائی کے ساتھ لکھنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ